موسیقی اور رام کے بارے میں رابن کے بارے میں بتایا کہ کس طرح سے حرن کر کے لے گیا ماتا شیتا کو بہت دکھ پا رہی ہے انت میں ایک بات کہہ رہے ہیں حرمان جی شری رام نموہ پٹھائیو میں رام دودھ بن آئیو سیتا ماں کی شیوہ میں رگوبر کو سندے سو لائیو اور کہہ رہے ہیں اور شنگ لائیو پڑھو مدر کا نشانی رام کہہانی شنو رے رام کہہانی شنو رے رام کہہانی maioria جو وحی اگوٹھی جو ماتا شیتا نے pergunt کے دینے لئے دی تھی وہی اگوپی وگوان نے انوان جی کو دی ہے ماتا سیتا کی گودی میں جب ڈالا تو دیکھنے لگے یہ تو وہی ہے اب انوان جی پیڑ سے نیچے اترے ماتا سیتا پھر ڈر گئی ولی تم راکشس لوگ بار بار اور نئے نئے روپ دھارن کر کے مجھے کیوں چندہ میں ڈالتے ہو کیوں مجھے پاگل بنا رہے ہو لیکن انوان جی نے کہا ماتا رام دوت میں مات جان کی میں تو رام کا دوت ہوں ماتا آپ سے کس نے کہا میں راکشس ہو بولے ماں آپ کو بشواش نہیں ہوتا بھگوان نے مجھے ایک بات بتائی ہے اس انگوپی کے بارے میں یہ بہی انگوپی ہے نا جس کو اس کو آپ نے کہوٹ کو دینے کے لیے دیا تھا تب تو انوان جی سنگ میں نہیں تھے نا تو ماتا سیتا سمجھ گئی کہ پرگو نے میرے میری کھوج میں بھیجائے تو ماتا سیتا نے چوڑا مڑی دی ہے اپنے سرشن نکال کر کے اور انوان جی نے کہا ماتا مجھے بہت جوڑ سے بھوک لگی ہے تو بتایا پاس میں ہی رابن کی جو ہے بگیا ہے اس میں بڑے شندر پھل ہیں اب ہنوان جی گئے ہیں رابن کی اس بھگیا میں پھلیں خوب کھائے خوب پھیکے اب رابن کے ایک بیٹے کا ادھار کر دیا ہنوان جی نے اچھا کمار کا تو میگناتھ کو بھیجا میگناتھ برمہ ماشتر چلانا پڑ گیا بتاو ہنوان جی کو پکڑنے کے لیے برمہ جی کا اپمان نہ ہو جائشنی انہوں نے سویکار کر لیا ہے اور بند گئے ہیں بندھن میں اور رابن کے شامنے میں گناتھ لے گیا پوچھ میں آگ لگوائی مارنے کی کہہ رہا تھا لیکن بھیجن نے منا کیا بھئیہ دودھ کو نیتی بیرو دھما رہے ہو نہیں دودھا دودھ کو مارنا نہیں چاہیے تو رابن نے کہا تو کیا کر رہے ہیں تو بتایا کہ بانر کو پوچھ سے بڑا پریم ہوتا ہے پوچھ میں آگ لگوائی دو لوگوں نے وہاں ایسا کہا تو آگ لگوائی ہے اور لنکا کو جلا دیا ہنوان جی نے اب جب لنکا کو جلایا اور باپس آئے ہیں اور رام جی کو اب رام جی کو آ کر کے بتایا ہے کہ ماتہ سیتہ وہاں ہے اب رام جی سینہ لے کر کے چل دیتے ہیں شمدر کے کنارے پہنچ جاتے ہیں وہاں پر شمدر کو پار کرنے کے لیے کوئی شادھن نہیں ملا تو شمدر سے راستہ مانگا شمدر نے راستہ نہیں دیا بھگوان نے کرود میں آ کر کے کہا کہ تم ایسے راستہ نہیں دوگے تو میں بان سے جلکو سکھا دوں گا تب شمدر پرکٹ ہوئے ہیں بولے بھگوان آپ ایشاں مت کیجئے آپ کی شہنا میں نل اور نیل نام کے دو بندر ہیں ان کو شراب لگا ہے رشیوں کا بچپن میں یہ سنتوں کو جل میں پھینک دیتے تھے تو سنتوں نے شراب دیا کہ جو بھی چیز تم جل میں پھینکو گے وہ ڈووے گی نہیں ان سے بھگوان پتھر ڈلوائیے اور وہ پتھر ڈوویں گے نہیں تب بھگوان نے نل اور نیل سے ہنوان جی رام لکھتے جا رہے ہیں پتھروں پر نل اور نیل شیتو باندھتے جا رہے ہیں اب ادھر میں پرماعتما کی شہیتہ سب کر رہے ہیں گلہری جانتی ہو گلہری وہ بھی پرماعتما کی شہیتہ کر رہی ہے انہی دھول میں جاتی ہے دھول میں اپنے شریر میں دھول بھر کر کے لا کر کے اور ان پتھروں پر ڈالتی ہے جھراتی ان پتھروں پر تو بھگوان دیکھ رہے ہیں اس درشے کو بھگوان خوش ہوئے دیکھو ایک گلہری بھی میری مدد کر رہی ہے تو بھگوان نے اپنے ہاتھ پھیرے ہیں انگلیاں پھر آئی ہیں گلہری کے اوپر اتنا پریم ہو سو گلہری کے اندر اور بھگوان کے اندر تو آج بھی گلہری کی پیٹھ پر بھگوان کی انگلیاں چھپ گئی ہیں دیکھیں ہوں گے آپ نے بھگوان شریرام کی انگلیاں چھپی ہیں تو وہاں سے سیتو باندھا ہے لنکا میں پہنچے ہیں ید ہوا ہے میگناتھ کو لکشمن جی نے مار دیا اور راوڑ اور بھگوان شریرام میں ید ہونے لگا ہے بیس مجھا دس سیس بھگوان نے سب کو کاٹ دیا لیکن راوڑ کا انت نہیں ہوا تب بھیشڑ نے آ کر کے کہا ہے بھگوان اس کی نابی میں اس کا انت ہے تو بھگوان نے باندھ چھوڑا ہے اور نابی میں جا کر کے جب لگا تو انت میں راوڑ اکاش وارگ میں ید کر رہا تھا وہاں سے گرا ہے جائے شریرام جائے شریرام جائے شریرام کہہ کر کے جمین پر گرا ہے اب وہاں پہ گر پڑا جب جمین پر گرا انت شمے میں اس نے بھگوان کا نام لیا ہے لوگ کہہ کر کے مر گئے کہ راوڑ کی شرن میں چلے جاؤ ایشاں مت کرو یہ گلت ہے لیکن نہیں انت شمے اس نے بھگوان کا نام لیا بھگوان نے اپنے دھام کو بھیجا ہے بیویشن کو راجہ بنایا گیا اور پسپک بیمان میں سب بیٹھے ہیں سب ہی باندھ اپنے اپنے گھر بھگوان نے بھیج دیئے اور جو بھی بھگوان نے کہا بھگوان ہے بھگوان جو ساتھ چلنا چاہے وہ ساتھ چلو اب وہ بھگوان پسپک بیمان میں بیٹھے ہیں اور جو بھی باندھ جانا چاہتے ہیں سب بیٹھے ہیں آ رہے ہیں ایودھیا کی اور ہنمان جی کو پہلے ہی بھیج دیا تھا کہ ہنمان جی آپ پہلے ہی جاؤ کیونکہ بھرت نے کہہ دیا تھا چترکوٹ پر کہ بھگوان اگر آنے میں ایک دن بھی لگانا ایک دن چودے سال سے ایک دن زیادہ ہو گیا تو جلتی اگلی میں پران دند یعنی اپنے پرانوں کو تیاغ دوں گا تو ہنمان جی آئے ہیں انہوں نے بتایا کہ بھگوان سری رام آ رہے ہیں لوٹ کر کے تو لوٹ رہے ہیں تو بھارت دواز جی کے آشرم پر گئے وہاں سے گنگا جی کا درشن کیا پھر وہاں سے آئے کےوٹ سے ملے نشاد راج سے ملے تب ایودھیا میں پہنچے ہیں اب جب ایودھیا میں آئے ماتا پتہ ماتا گروہ شب کو پرنام کیا ایودھیا میں بڑی خوشی ہے اب کسی نے کہا اب چلو ایسو کر لیو راج تلک کی تیاری کرو بھسشت جی کہہ رہے راج تلک کی تیاری کرو تو کسی نے کہا ارے رہن دو تھک کے آئے ہیں چودے سال بن میں رہے تھک کے آئے ہیں کل کر لیں گے تو بھسشت جی نے کہا کل کے چکر میں تو چودے سال آئے گئے ارے کل کے چکر میں تو چودے برس بھیت گئے جو بھی یہ شب کام میں دیری نہیں کرنی چاہیے ابھی کرنا ہے اب بھگوان کا راج تلک ہو رہا ہے پراثم تلکہ کل کے آئے ہیں مارکہ پراثم تلکہ سب سے پہلے بھسشت جی نے تلک کیا ہے اور اس کے بعد شبی بمبر آئے ہیں سب نے راج تلک کروایا اور جب وہ راجہ بن گئے ہیں تو عیودیا میں بڑی خوشیاں ہیں راجہ بنے رگ رئیہ راجہ بنے رگ رئیہ عوض میں بادے بدھائیہ راجہ بنے رگ رئیہ عوض میں بادے بدھائیہ بادے بدھائیہ عوض میں بادے بدھائیہ عوض میں بادے بدھائیہ راجہ بنے رگ رئیہ عوض میں بادے بدھائیہ عوض میں بادے بدھائیہ عوض میں بادے بدھائیہ عوض میں بادے بدھائیہ ملی راجہ رام چندر کی جے ہو